نمشہ نیوز انڈیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں رنسر بکھی میں دیتے دکھیں باہو بلی بنے صدر نہ پہنچے پی ایم موڈی نے میڈیا سے چرچہ میں کہا تو پیدار ممجینہ ان موڈی نے صدر میں بولا صدر میں ہو سارتھا کر چرچہ تو ریکسینیشن کرانے والے باہو بلی بنے صدر نہ پہنچے پی ایم موڈی نے میڈیا سے چرچہ میں کہا صدر میں ہو سارتھا کر چرچہ پیدار ممجینہ ان موڈی نے تو ویکسینیشن کرانے والے بہو بلی برے ستنہ پہنچے پردان منزلی نائن موڈی میں میڈیا فیش چرچہ میں کہا تو گی بشیدی جس طریقے سے ابھی ہم نے یہ بڑی خبر پڑی کہ صدر میں جب پردان منزلی نائن موڈی پہنچے میڈیا سے وہ خاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن کرانے والے بہو بلی بلی دیکھیں گرم سب سے بڑی بات ہے کہ آج مانسن کا سطر کا آگاز ہے اور اس پر پہلے جب پردان منزلی نائن موڈی لوگ سوا پہنچے تو لوگ سوا پہنچنے سے پہلے وہ انہوں نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کیونکہ ویکسینیشن کو لیکے خاص کا ایک کوڈ کیا تھا انہوں نے کیونکہ ویکسین جو لگتی ہے وہ باہو پہ لگتی ہے مطلب باہو پہ تو انہوں نے اس کو آگے اس کو وستارت کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے بھی ویکسینیشن کرایا ہے وہ اب باہو بلی ہو گئے ہیں خاص کر کرونا سنکرمنٹ سے لڑنے کے لیے تو وہ باہو بلی کا شب انہوں نے اس لئے استعمال کیا ساتھ ہی میں انہوں نے میڈیا سے چرچہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اپیکشہ کرتا ہوں کہ صدر میں جو ہے سارتھک چرچہ ہوگی سارتھک مدوں پر بات ہوگی اور انہوں نے کہا ہے کرونا کا پالن کرنا پڑے گا جو بھی اس حدن میں پہنچ رہے ہیں ان کو کرونا پروٹوکال کا پورا دھیان رکھنا پڑے گا ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے تیسری لہر کی آمد کی بات کر رہی ہیں جن جن کو بھی ویکسین کرانا ہے وہ تو ویکسینیشن کرا لیں کل جمعہ اگر دیکھا جائے رم تو آج سے مانشن ستر کے آگاست کے پہلے پردان منطری نریند مو جی کے دو سندش میں مانکے چلتا ہوں بڑی بات ہے کیونکہ وہ جب بھی کوئی شبد نکالتے ہیں اپنے مو سے تو وہ اپنے آپ میں بڑا شبد نکل جاتا جیسے آج ہی انہوں نے کہا کہ باہو پہ لگانے والا ویکسینیشن اب وہ باہو بلی بنا دے گا تو باہو بلی جن لوگوں کو ویکسین لگ گئے ہیں وہ باہو بلی ہو گئے ہیں ایک شب بھی ہے اور دوسرا جس طرح سے قیاس لگا جا رہے ہیں کی وپکش جو ہے سرکار کو گھیرے گا چاہے وہ کسانوں کا مددہ ہو چاہے مہنگائی کا مددہ ہو اور ایسے تمام مددے ہیں جن پر گھرنے کی تیاری ہو اس کے پہلے تدھان منطری کا یہ سنکیت یہ سندش کی سارتھت چرچہ ہونا تھی اس ادن میں اور کل اس کو لے کر اگر ہم آپ کو اسمران ہو کل بھی اپن نے بھی اس پر چرچہ گئی تھی کی لگاتار بیٹکوں کا دور رہا کھن لوگ سبا جیش نے بیٹھا گئی اس کے پہلے اگلیے کی بیٹھا گئی اس کے پہلے سرودلی بیٹھا گئی اس تمام بیٹکوں کا دور ایک یہی تھا یہ جنتہ کے جھڑے مددوں پر بات ہو جنتہ کے جھڑے ہوئے مددوں پر بحث ہونا چاہیے سانسی سارتھت چرچہ کے سانس 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 میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور اس سطر کے دوران دو وقتی وقتی پاس لوں گے یہ ہمارے پاس جانکاری ہے بلکل تو ویکسینیشن کرانے والے بہو والی بنے صدر نہ پہنچے پردانمان جی نایل موڈی نے میڈیا سے چرچہ میں کہا تو دو پرمک باتیں جو ابھی جی جی نے ہمیں بتائے کہ ویکسینیشن کرانے والے اب بہو والی کہلائیں گے اور وہیں پردانمان جی نایل موڈی نے اگر صدر میں بپکش گھیتا ہے تو ان سے کہا ہے کہ صدر میں ساتھا کچھرچا یہاں پہ کی جانی چاہیے چلیہ اب ہمار روکھ کرتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف تو کرونا کی دوسری لہر پر کنٹرول ہونے کے بعد اپ چناو آئے ہو میں اپ چناو کی تیاریاں شروع کرتی ہیں مدھے بدیش میں ایک لوگ صباح اور تین ویدان صباح سیٹوں پر اپ چناو ہونا ہے جس کو لے کر مکہ نروازن پر ادھکاریوں نے کھنوہ برحانپور لوگ صباح شیطر نواری سپنا اور علی راجپور کلچروں کو پتر لکھا ہے اور پتر میں تین سال سے ایک ہی جگہ جمعے ادھکاریوں کو ہٹانے کو کہایا ہے